بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نئی اپ ڈیٹس ہے ورک ویزے والوں کے لیے ٹوریس ویزے والوں کے لیے اور فلائٹس کی زبردست اپ ڈیٹس ہیں ویڈیو کرنٹ تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو بتاتے چلیں ٹوریس ویزا ویزا ورک ویزا سب سے پہلے ٹوریس ویزے کے بارے میں بتاتے ہیں جو لوگ فیملی سے اپلائی کر رہے ہیں ان کے ویزے جلدی لگ کے آ رہے ہیں اور جو لوگ ڈن بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کے چالی چالیس دن تک بھی ویزے لگ کے نہیں آ رہے حالانکہ جب ڈن بیس شروع کیا گیا تھا تو چوبیس گھنڈے بھی ویزا لگ کے آ جاتا تھا اس طرح کی ہم نے انفرمیشن لوگوں کی سنی ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ چالیس سال یا پچاس سال سے عمر کم ہے ان کے بھی ویزے نہیں لگ رہے دس سے بیس پرسنٹ ان کے ویزے لگ رہے ہیں اور باقی اسی سی سیتر پرسنٹ لوگوں کے ریجیکٹ بھی کیا جائے جو فیملی کے ساتھ پپلائی کر رہے ہیں وہ بینیفیٹ ان کو زیادہ فائدہ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ورک ویزے اس وقت تک اوپن نہیں ہوں گے جب تک جو ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان کی فلائٹیں اوپن نہیں کر دی جاتی ہیں پھر یہ اوفیشلی ورک ویزے اوپن ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فلائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں فلائٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے اس کی بڑی زبردست خوش خبری آئی ہے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کے لیے ایمرٹس ایلائن نے کہا ہے کہ ساتھ جولائی سے جو ہے فلائٹیں اوپن ہونے جاری ہیں ان کو گئی اور پھر خلیج ٹائم کے اندر بھی آ گیا ہے کہ ساتھ جولائی سے جو ہے وہ فلائٹیں اوپن ہونے جاری ہیں اللہ تعالی خیر کرے ابھی کوئی ٹکٹیں بک نہ کروائیں جیسے ہی ساتھ جولائی آتی ہے آپ کو کنفرمڈیٹ پتا چل جائے گی جلائی کوئی پتا چل جائے لوگ جو ہے انڈیا سے جانا چاہتے ہیں دبائی اور پاکستان سے دبائی جانا چاہتے ہیں سوژرب جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے نئی اپڈریٹس آئی ہیں انڈیا والوں کے لیے بیل گریٹس جو ہے انڈیا سے ٹکٹ کروا کے ان کا جو ویزا ہے انڈیا کے لیے اور جو ہے آپ یہ ویزا یعنی جیسے ہی ویزا ہوتا ہے اب موقع پہ جا کے ائرپورٹ میں ٹکر لے کے آپ جا سکتے ہیں انڈیا کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ اس ملک میں جائیں گے تو ادھر سے جو ہے آپ آگے چودہ دن ہی آپ کو کرنٹینہ کرنا پڑے گا چودہ دن کے بعد آپ لوگ وہاں پہ جا سکیں گے دبائی انڈیا والے اس کے بعد آپ پاکستان والے آپ کو بتاتے ہیں پی سی آر کا ٹیپس بھی کروانا پڑے گا جانے سے پہلے اور جیسے آپ ویزا لگوائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ لوگ چودہ دن کرنٹینہ کرنا پڑے گا پھر پی سی آر کا ٹیسٹ ہوں گے پھر آپ لوگ دبائی جا سکیں گے تو یہ زبردست آپ ڈیڑھ سیں اور آپ اسی طرح سویدرب بھی جا سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے آپ لوگ سویدرب بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کرنٹینہ کر کے آپ لوگ کو جانا پڑے گا لیکن سویدرب والوں نے کہا جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے ان کو ائرپورٹ میں کرنے کے بعد کرنٹینہ نہیں کیا جائے گا لیکن وہ لی ویکسین ہو جس کو سویدرب مانتا ہے اور پی آئی اے نے بھی فلائٹس کا اعلان کر دی ہے اور اس کے علاوہ ایمرٹس اعلان نے بھی فلائٹس کو چلانے کا اعلان کر دی ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والوں کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے اور سب سے پہلے پی آئی اے کا بتاتے ہیں پی آئی اے نے جو ہے پہلے جو فس جولائی سے جو ہے ٹونٹی پرسن پہلے فلائٹیں چلائی جا رہی تھی اب ٹونٹی پرسن سے بڑھاتے ہوئے فورٹی پرسن جو ہے فلائٹیں اب اوڑھائی جائیں گی تو زبردست خبر ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہے اعلان کی ایمرٹس اعلان ہے اور خلیج ٹائم میں آ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے جو ہے وہ سات جولائی سے جو ہے فلائٹیں اوپن کر دی جائیں گی وجہ کیا ہے ان کو نے بتایا کہ یہاں پہ کرونا کی چھوٹتیں الحمدللہ نیچے آتی جا رہی ہے اور حقیقت بات ہے کہ انشاءاللہ یہ سات جولائی کو اوپن ہو جائیں گی کیونکہ ٹرمینل ون بھی اوپن کر دی ہے اور ٹرمینل ٹو بھی اوپن کر دی ہے جو دبائی ائرپورڈ کا ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹرمینل ون جو ہے وہاں پہ سلانہ آتکیم آٹھ کروڑ لوگ جو وہاں پہ اترتے ہیں اور ٹرمینل ٹو میں دنیا کی سب سے بڑی لیب بنا لی ہے وہاں پہ ائرپورڈ میں اتنی بڑی کسی ائرپورڈ میں نہیں ہے جو دبائی نے بنائی ہے اسی ہی ہے کہ ایک دن میں جو ہے وہ ایک لاکھ جو ہے وہ کرونا کے جو ہے وہ ٹیسٹ کروا سکیں گے ائرپورڈ کے اندر اور رپورڈ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے بعد آ جائے کریں دبائی میں ٹوڑیس ویزے والے ہیں ورک ویزے والے ہیں یا پھر ریزڈن پرمر والے ہیں تینوں کے لیے بڑی زبردست خوشکبری ہے وہ یہ ہے کہ دبائی میں جو ہے بڑے بڑے شوپنگ مال میں جو ہے ایک جولائی سے لے کے اور چار ستمبر تک جو ہے نبے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے سیلیں لگائی جا رہی ہیں اور اس شوپنگ مال میں یہ تمام جو بڑے بڑے دبائی کے اندر مال ہیں ان سب میں اور اس کا جو اپننگ جو ہے وہ خلیفہ میں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو بھی شوپنگ مال آئے گا اس کو اس پروسیدر سے گزرنا پڑے گا کہ تمام شوپنگ مالوں کے اندر جو ہے وہ سکینر لگا دیئے گئے ہیں اور سکینر آپ کے چہرے کو کرے گا اور اس کے بعد ذرا سا بھی ان کو شک ہوا کہ آپ کو کرونا تو نہیں ہے تو آپ کو فوراں جو ہے آپ کا جو ہے ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور آپ کو شوپنگ مال میں جو ہے انٹر نہیں کیا جائے گا تو یہ بڑی زبردست اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دبائی میں جو ہے نبے پرسنٹ شوپنگ میں جو ہے پانچ سو برینڈ ہیں پانچ سو برینڈوں نے جو ہے وہ شوپنگ میں ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دی ہے دبائی میں جو بڑے بڑے پانچ سو برینڈ پانچ سو تو ان میں جو ہے نبے پرسن جو ہے ڈسکاؤنٹ ہوگا اور اس سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ سیل جو ہے فض جولائی سے لے کے اور چار ستمبر تک لگی رہے گا پاکستانیوں کے لیے بہت زبردست خوشکبری ہے فلائٹس اوپن ہونے جا رہی ہیں اور کیا اعلان آیا آپ کو تازہ تینی خبر نیو اپ ڈیٹس میں بتاتے ہیں انڈیا کے لیے خوشکبری ہے بنگلہ دیش والوں کے لیے بہت زبردست خوشکبری ہے اور اس سے پہلے ہماری گزارش اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں زبردست خبر یہ ہے کہ پہلے فلائٹیں اوپن ہونے جا رہی ہیں آفیشلی بیلان جو ہے وہ آ رہا ہے سامنے وہ سب سے پہلے تو آپ کو بتا ہے پندرہ جون میں پاکستان کی جولائی پندرہ جون میں اوپن ہو رہی تھی انڈیا کی تئیس جون کو پھر چھے جولائی کو پھر انہوں نے اکیس جولائی تک کہہ دیا کہ اکیس جولائی کے بعد جو ہے اوپن ہوں گی آج جو ہے وہ نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں خلیص ٹائم کے اندر آگئے ہیں ایمرٹس ہی لائن نے کہا ہے کہ ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح بہتر رہی تو ساتھ جولائی سے جو ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے فلائٹیں اوپن کر دی جائیں گی تو یہ انہوں نے آج اچانک اعلان کیا ہے ایمرٹس ہی لائن اور خلیص ٹائم میں آیا تو اس کا مطبع ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے فلائٹیں اوپن ہونے جاری ہیں بلہ اللہ تعالی ان بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے تاکہ فلائٹ جو آگے نہ بڑھیں اور فوراں اوپن ہو جائیں تو ابھی ویسے جو جا رہے ہیں لوگ وایا اگوانستان اسی طرح انڈیا والے جو ہیں وہ دوسری کنٹری سے جا رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے انشاءاللہ جب فلائٹ ڈریکٹر ہو جائیں گی تو پھر ورک ویزے بھی اوپن ہو جائیں گے کسی قسم کی کوئی رکاورت اور پرشانی سامنے نہیں آئے گی تو بھر جو مشکل وقت تھا گزر گیا ہے اب انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے پاکستانیوں کے لیے بہت زبردست خوشکبری ہے فلائٹس اوپن ہونے جا رہی ہیں اور کیا اعلان آیا آپ کو تازہ تینی خبر نیو اپ ڈیٹس میں بتاتے ہیں انڈیا کے لیے خوشکبری ہے بنگلہ دیش والوں کے لیے بہت زبردست خوشکبری ہے اور اس سے پہلے ہماری گزارش اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں آپ کو بتاتے چلیں زبردست خبر یہ ہے کہ پہلے فلائٹیں اوپن ہونے جا رہی ہیں اوفیشلی بیلان جو ہے وہ آ رہا ہے سامنے وہ سب سے پہلے تو آپ کو بتا ہے پندرہ جون میں پاکستان کی جولائی پندرہ جون میں اوپن ہو رہی تھی انڈیا کی تئیس جون کو پھر چھے جولائی کو پھر انہوں نے اکیس جولائی تک کہہ دیا کہ اکیس جولائی کے بعد جو ہے اوپن ہوگی آج جو ہے وہ نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں خلیص ٹائم کے اندر آگیا ہے ایمرٹس ایلائن نے کہا ہے کہ ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح بہتر رہی تو سات جولائی سے جو ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے فلائٹیں اوپن کر دی جائیں گی تو یہ انہوں نے آج اچانک اعلان کی ہے ایمرٹس ایلائن اور خلیص ٹائم میں آیا تو اس کا مطبع ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے فلائٹیں اوپن ہونے جا رہی ہیں اب اللہ تعالی ان جو ہے بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے تاکہ فلائٹ جو ہے آگے نہ بڑھیں اور فوراں اوپن ہو جائیں تو ابھی ویسے جو جا رہے ہیں لوگ ویا اگوانستان اسی طرح انڈیا والے جو ہے وہ دوسری کنٹری سے جا رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے انشاءاللہ تعالی جب فلائٹ ڈریکٹ ہو جائیں گی تو پھر ورک ویزے بھی اوپن ہو جائیں گے کسی قسم کی کوئی رکاورٹ اور پرشانی سامنے نہیں آئے گی تو بھر جو مشکل وقت تھا گزر گیا ہے اب انشاءاللہ تعالی اچھا وقت آنے والا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنا کیار رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیک میں پریس کر دیں تاکہ نہیں سی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ